اسلام علیکم بیورز زائقہ فورپ میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں زائقہ فورپ میں آج ہم آپ کو دودھ کی سمائیاں بنانا سکھائیں گے کہ کس طرح گھر پر آپ زیلی کم وقت میں دودھ کی سمائیاں تیار کر سکتے ہیں رمضان شرک چون کے دوسرا عشرہ شروع ہو چکا ہے اور رمضان سپیشل میں ہم لوگوں نے آپ لوگوں کے لیے جو منیو ڈیسائٹ کیا ہے اس میں آج ہم آپ کو دودھ کی سمائیاں بنانا سکھائیں گے دودھ کی سمیاں بنانے کے لیے آپ کو کچھ ڈرائی فروٹس اور دو کپ جو ہے وہ سمائیاں تین سے چار عدد علائچی اور ہاف کپ جو ہے وہ شوگر چاہی ہوگی ایک لیٹر جو ہے ملک بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے آپ ایک پین میں جو ہے پانی لے لیں اور اس کے اندر ہم نے جو دو کپ سیویاں لیں تھیں ان کو باریک توڑ کر ڈالیں پیورز سمائیاں جو ہے بچے اور بڑے سب میں بہت زیادہ پسند سے کھائی جاتی ہیں اور ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ رمضان سپیشل چاہ رہا ہے تو رمضان میں اس کا جو ہے بہت اچھی لگتی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سمائیں میڈیم آنچ پر میں نے بوائل کر کے چھان لیا ہے اب ایک پین میں میں ایک لیٹر دودھ جو ہم نے لیا ہے اس کو ڈالیں گے دودھ کو میڈیم فلیم پر ہم تھوڑا سا پکنے دیں گے اور تین سے چار ادد علائچیاں جو ہیں وہ ہم اس کے اندر ڈال دیں گے ساتھ میں ہاف کپ شوگر بھی اس کے اندر آپ ایڈ کر دیں گے اور دودھ کو اچھے سے پکائیں گے ویورز آپ کے کمنٹ زائی کا فوڈ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں اگر آپ کو ہماری ریسپیز اچھی لگتی ہیں تو ہماری ویڈیوز کو لائک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دودھ اچھی طرح بوائل ہونے کے بعد میں نے اس کے اندر جو ہے بوائل سیمیوں کو ایڈ کر دیا ہے اور اب اس دودھ کو میں دوبارہ اچھے سے پکا آ رہی ہوں سمائیںوں کو پہلے بوائل کرنے اس لیے ضروری ہے کہ ان کو پریزرف کرنے کے لیے کچھ مسالہ جات لگایا جاتے ہیں جس کی وجہ سے اگر آپ ان کو دوریٹلی دودھ میں آٹ کرتے ہیں تو سم ٹائم یہ دودھ کو خراب کر دیتی ہیں دودھ کو جو ہے اس لیے آپ اس کو پہلے بوائل کر لیں اس کا ٹیسٹ بھی بہت اچھا آتا ہے میڈیوم فلیم پر آپ اس کو اچھے سے پکائیں گے ویوز زائی کا فوڈ ہمیشہ آپ کو سجسٹ کرتا ہے کہ کھانا بناتے ہوئے چولے کا فلیم ہمیشہ میڈیوم رکھیں اس کو اچھے سے پکا لینے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں مزیدار سی سیمییں جو ہیں وہ تیار ہو گئی ہیں اب آپ اس کی ڈرائی فروٹ سے جو ہے وہ اس کو ڈیکوریٹ کر لیں آپ اس کو سہر اور افتیار دونوں میں ٹرائی کر سکتے ہیں تو آپ نے اس کو گھر پر ضرور بنانا ہے اور چونکہ یہ بہت کم وقت میں اور آسان طریقے سے بنائی گئی ہیں آپ نے اس کو گھر پر ٹرائی کرنا ہے ہمیں اپنے کمیٹس میں بتانا ہے کہ آپ کو ہمارا یہ ریسپی کس طرح کے لگی مزید ریسپیز لے کر انشاءاللہ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے اپنا خیال رکھیں گا اللہ حافظ